اسلام علیکم لگ رہی ہیں تو ان کو لائک کیجئے شیئر کیجئے تو چلیے اب ہم اپنی ریسپی کے طرف شلتے ہیں اس ریسپی کے لیے ہمیں جن انگریڈینٹس کی ضرورت ہے وہ کچھ اس طرح سے ہیں اس کے لیے میں نے 200 ml oil لے لیا تقریباً 1 cup اور 1 4 cup کے قریب یہ oil ہے 4 tablespoon میں نے یوگرٹ لے لی 4 tablespoon coconut milk powder اس پہ استعمال کریں گے 1 teaspoon vanilla essence کا یوز کریں گے 1 teaspoon baking soda 1 teaspoon baking powder چار ادد انڈے استعمال کریں گے 2 cups leveled میں نے میدے کے لے لیے 1 cup اور 1.5 cup چینی گھر کی پسیوی چینی جو ہم عام regular چینی یوز کرتے ہیں اس کا استعمال کریں گے 1 4th cup اور 2 tablespoon بھر کے ہم کوکو پاورڈر کا استعمال کریں گے ان تمام چیزوں کو یوز کرتے ہوئے ہم چوکلیٹ سپنٹ ریڈی کریں گے باول میں سب سے پہلے میں ڈرائے گریڈینٹس کو ایڈ کروں گی اس میں میں سب سے پہلے میدہ شامل کر رہی ہوں اس کے بعد کوکو پاورڈر بےکنگ پاورڈر بےکنگ سوڈا اور یہ ڈرائے کوکوناٹ ملک پاورڈر اس کو ایڈ کر دیا ہوں ان تمام چیزوں کو ایڈ کر کے میں اسے چان لوں گی اچھے سے اور مکس کر لوں گی ان چیزوں کو تمام ڈرائے انگریڈینٹس کو میں نے چان لیا اور یہ اچھے سے مکس بھی ہو گئی ہے چار عدد ہم نے اس میں انڈے ایڈ کرنے ہیں تو انڈے کو میں الگ الگ توڑوں گی الگ باول میں توڑ کے میں اس میں ایڈ کرتی چلی جاؤں گی میں چاروں انڈے اس میں شامل کروں گی انڈوں کو اس طرح سے الگ باول میں ایک ایک کر کے سیپرٹ توڑنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی انڈا غراب بھی نکل آئے تو آپ کے جو باقی کا میٹریل ہے وہ ویس نہ ہو انڈوں کو توڑ لینے کے بعد اب میں اس میں یہ جو ہمارے پاس چینی پڑی ہوئی ہے جو کہ میں نے پیس کر رکھی ہوئی تھی اس کو اس میں ایڈ کروں گی ایڈ کر کے میں اسے اچھی طرح سے بیٹ کروں گی جب تک یہ مکسر لائٹ اور فلفی نہیں ہو جاتا اسے چال منٹ کے لئے میں نے اس میں بیٹر کو چلایا ہے اب یہ بلکل لائٹ اور فلفی ہو چکا ہے مکسر اس میں اس وقت میں ایک ٹی سپونس وانیلا ایسنس ایڈ کر رہی ہوں ایک ٹی سپونس وانیلا ایسن ایڈ کرنے کے بعد اس میں میں پھر ایڈ کروں گی ایک ایڈ کریں اگر ہم اس میں ایک دم سے ایڈ کریں گے تو جو ہم نے فوم صبح کریئے لگا ہم نے یہ ایسا نہیں کرنا ہمیں آہستہ اہستہ سے ایڈ کرنا ہے اور بیٹر کو چلاتے رہنا ہے دیکھیں پورا اویل میں نے اس میں ایڈ کر دیا اب میں درائی انگریڈینٹس کو اس میں ایڈ کرتی چلی جاؤں گی اور مکس کروں گی سلولی سلولی اسی طرح سے پھیلا پھیلا کے اس میں میں درائی انگریڈینٹس ایڈ کروں گی اور فولد کروں گی اس طرح سے کٹ اینڈ فولد کٹ اینڈ فولد بلکل ہرکی ہاتھوں سے ہم مکس کریں گے بہت اوور مکس نہیں کرنی اس طرح کرتے ہوئے میں سارا ہی ڈرائی مٹیریل اس میں ایڈ کر دوں گی تقریباً ہاف مکسر میں نے اس میں ڈرائی انگریڈینٹس جو ہیں اس مکسر میں میں نے ایڈ کر دی ہیں تقریباً ہاف اور اب میں اس میں ہاف یعنی کہ دو ٹی بل سپون کے قریب یوگرٹ ایڈ کر رہی ہوں اور میں اسے بھی مکس کروں گی پھر سے میں نے ڈرائی انگریڈینٹس ایڈ کی ہے اور اب یہ باقی کی یوگرٹ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اس کو ایڈ کر کے اچھے سے میں اس باؤل کو ساف کر لوں گی اس کو ایڈ کر کے اب میں مکس کروں گی یوگرٹ کو میں نے اس طرح سے ایڈ کیا کہ اینڈ میں نے ڈرائی انگریڈینٹس پہ کیا ہے یعنی کہ پہلے ڈرائی انگریڈینٹس پہ اس کے بعد ویٹ پھر اس کے بعد ڈرائی انگریڈینٹس ایڈ کریں گے اور اس مکسر کو اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے اور اس کو بیٹر کو ریڈ کر لیں گے بہت ہی بہترین یہ مکسر ریڈ ہے اب یہ دیکھئے اس میں کہیں پہ بھی ڈرائی انگریڈینٹس نہیں نظر آ رہے اچھے سے میں نے مکس کر لیں سکس انچز کا یہ مولڈ ہے اس طرح کے دو مولڈ میں نے ریڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں بٹر پیپر بھی لگایا ہوئے ہیں آئلنگ کی بھی ہے ریز کیا ہوئے ہیں ان کو اب یہ دو مولڈ میں نے لے لی ہیں اور ان دو میں میں اس کو فیل کروں گی اور فیل کرنے کے بعد میں نے اون کو پری ہیٹ کیا ہوا ہے 180 ڈگری سیلسیس پہ پھر اس کے بعد میں فیل کرنے کے بعد اس کو اون میں رکھ دوں گے فیل کر لینے کے بعد اس طرح سے اچھی طرح سے میں اس کو ٹیپ ٹیپ کریں گے تاکہ جب بیکنگ ہو تو بیکنگ کے دوران یہ ان ایون بیک نہ ہوں کیک لیوٹ جو ہے وہ بیک ہو جائے ان کو اب میں 180 ڈگری سیلسیس پہ تقریباً 25 سے 30 منٹ کے لیے بیک کروں گی اور بیک کرنے کے بعد آپ کو اس کا ریزرٹ دکھاتی ہوں اب ہم کیک کی فروسٹنگ ڈیڈی کریں گے اس کے لیے میں نے 400 گرامز بیپ کریم لے لی 200 گرامز نوٹیلا سپریڈ لے لیا اور 200 گرامز میں کریم چیز یوز کر رہی ہوں کسی بھی اچھے برینڈ کا کریم چیز آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس کو یوز کرتے ہوئے ہم پروسٹنگ ڈیڈی کریں گے سب سے پہلے اس کریم کو میں نے باول میں ایڈ کر دیا اس کے بعد اب میں اس میں یہ چوکلیٹ سپریڈ ایڈ کر رہی ہوں کریم چیز کو مجھے تھوڑا سا بیٹ کر لینا ہے تھوڑا ساوٹ کروں گی ساوٹ کرنے کے بعد اب میں اس مکسر میں اس کریم چیز کو جو کہ میں نے ساوٹ کیا ہے میں ایڈ کر دوں گی جس میں کہ میں نے پہلے کریم اور چوکلیٹ سپریڈ ایڈ کیا تھا اس میں میں اس کو ایڈ کر کے دوبارہ سے بیٹر جلاؤں گی اور ان تمام انگریڈینٹس کو میں اچھے سے مکس کروں گی تمام انگریڈینٹس کو اچھے سے مکس کر لینے کے بعد اب یہ ہماری فروسٹنگ ریڈی ہے کیکس کو تھنڈا کرنے کے بعد میں نے مولڈ میں سے نکال لیا ہے اس کو میں اب انکوبر کروں گی جو میں نے پیپر لگایا تھا یہ اٹار لوں گی اس کی میں کٹنگ کروں گی اور اس کو بلکل لیول کروں گی کیک کو اس طرح سے تھن سلائسز میں میں کٹنگ کرلوں گی یہ تھن سلائسز کرنے کے بعد اب میں نے اسے ایک سلائس کو بورٹ پر رکھا اسے میں دودھ سے سوک کر رہی ہوں آپ اگر چاہیں تو شگر سیرپ سے بھی اس کو سوک کر سکتے ہیں میں نے اس میں کنڈینس ملک اور پلین ملک مکس کر کے یہ مکسٹر ریڈی کیا ہے اسے میں اس کو اچھی طرح سے سوک کروں گی کناروں پہ بھی اچھے سے سوک کیجئے گا تاکہ کوئی بھی پارٹ اس کا ڈرائی نہ رہ جائے کیک کا اس طرح سے سوک کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر میں وہ جو ہم نے فروسٹنگ ڈیڈی کی ہے اس کی فیلنگ بھی کریں گے اور اسی سے فروسٹنگ بھی کریں گے اس کی فروسٹنگ کرنے کے بعد اب میں نے اس کے اوپر یہ فیلنگ ڈالی اور اس طرح سے میں اس کو سپریڈ کر رہی ہوں اس کے بعد میں اس کے اسی طرح سے اس کے اوپر سلائس رکھوں گی کیک کا نیکس سلائس رکھ کے اس کو میں ملک سے سوک کروں گی اور اسی طرح سے میں اس کی لیئرنگ کرتی چلے جاؤں گی کیک کی فروسٹنگ میں نے کر دی ہے ادھا کپ ہیزل نٹ سپریڈ میں میں نے دو ٹیبل سپون ویجیٹیبل آئیل ایڈ کیا اور اسے مکس کر لیا ایون میں تیس سیکنڈ کے لیے میں نے اسے چلایا اور اسے مکس کیا اب میں اس کو اس کے اوپر اس طرح سے سپریڈ کر رہی ہوں لیجیے ویورز بہت ہی یمی نوٹیلا کیک ریڈی ہے آپ اس پر اپنی مرضی سے کوئی بھی ٹاپنگ یا ڈیکوریشن کر سکتے ہیں میں نے جس طرح سے اس کو ڈیکوریٹ کیا وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس سیسے پی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ٹرائے کرنے کے بعد مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کیونکہ آپ کی رائے میری لئے بہت قیمتی ہے اگر آپ مجھے کچھ سجج کرنا چاہتے ہیں موسیقی